ہینڈ پریکٹیس سے متعلق سوال ہے یعنی کہ مشتزنی کہتے ہیں کہ میں نے یوٹیوب پر اس حمل سے بچنے کے لیے کافی سرچ کیا ہے کوئی طریقہ مجھے مل جائے لیکن صرف یعنی کہ کوئی طریقہ مجھے مل جائے اس کا سولیوشن کا لیکن صرف وظیفے ہی بتائے گئے ہیں تو کیا اس سے بچنے کے لیے وظیفے کا کام آتے ہیں یا کوئی اور حل ہے انڈیا سے کسی نے یہ سوال پوچھائے مسئلہ یہ ہے کہ یہ وظیفوں سے نہیں چھوٹتی ہے بیماری وظیفوں سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ جل سے جل سے شادی کریں آپ نکاح نہ کرنے کے یہ وعبال ہیں کہ انسان الڈے سیدھے کاموں میں لگ جاتا ہے ایک بات تو یہ دوسرا اپنا کونسپ کلیر کریں اس بارے میں آج کل بعض ڈاکٹر اس کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں اور کہہیں اس سے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تو یہ بات بلکل غلط ہے اس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے اس بارے میں ایک اور ڈاکٹروں کی رائے بھی یہ 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 نہیں جو میں بات کر رہا ہوں اس کو بھی ڈاکٹر اس کی تائید کرتے ہیں بعض ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈاکٹروں کی تحقیق بدلتی رہتی ایک چیز جو نیچر کے خلاف ہے ایک چیز جس سے اسلام نے روکا ہے وہ صحت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی ایک پروسز رکھا ہے ایک نیچرل پروسز رکھا ہے آپ اس سے ہڑ کے کسی اور طرح سے اپنے آپ کو ڈشارج کرنا شروع کر دیں تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ نقصان نہیں ہوگا آپ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نقصان نہیں ہے کل یہی ڈاکٹر کہیں کہ تباہی بربادی ہو رہی ہے تو پہلی بات تو اپنے ایک کونسپ کلیر کریں کہ اس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ نے یہ مان لیا نا کہ نقصان نہیں ہوتا تو پھر موٹیویشن اور زیادہ کمزور ہو جاتی اس سے انسان کہتا ہے کہ یہ نقصان تو ہے نہیں تو کرتے رہو تو آخرت کا تو نقصان ہے دنیا کا بھی اس میں نقصان ہے آپ کا اور وہ نقصان منٹلی بھی نقصان ہوتا ہے اور باڈی کو بھی نقصان ہوتا ہے اس پہ میں دلائل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آپ میرا وہ کلپ سن سکتے ہیں یوٹیوب چینل پہ موجود ہے وہ کہ اس سے باڈی کو صحت کو کیا کیا نقصان آت ہوتے ہیں اور یہ جو ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں کوئی نقصان نہیں بلکل غلط کہہ رہے ہیں کل کہہ دیں گے کہ نقصان ہے سائنس کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں اور بہت سے ڈاکٹر کہہ بھی رہے گے نقصان ہے اس سے تو دوسری بات یہ کہ اس کو ایک تو عظم کرنا ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑنا ہے جب تک آپ پکا عظم نہیں کرتے کوئی کام ہوتا نہیں دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ کن اوقات میں آپ اس عمل میں زیادہ مفتلا ہوتے ہیں عام طور پر نوجوان جب راست سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو نین نہیں آ رہی ہوتی تو پھر اس طرف دماغ جانا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے سونے کے لیے اسی وقت لیٹنا ہے جب گہری نین آنا شروع ہو جائے اور لیٹتے آپ موبائل دور رکھیں اپنے آپ سے اور لیٹتے ہی آپ کی آنکھ لگ جائے ایسا ایسا کرتے ہوئے بہت اچھی نیند آ جاتی ہے انسان کو ایسے تکیہ لگایا اسٹرڈی کرنا شروع کیا اور سو گئے یہ کام بھی کریں آپ دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے ایکسرسائز کی عادت ڈالیں آدمی جب منٹلی ہیلڈی ہوتا ہے نا تو یہ الٹے سیدھے کاموں میں نہیں لگتا وہ اور اپنے آپ کو جب اچھے کاموں میں تھکاتا ہے تو برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے صبح اٹھ کے زبردست قسم کی جوگنگ کریں اور شام کے ٹائم پہ آپ جم جائیں خوب اپنے آپ کو تھکائیں اس کے بعد اچھی خوراکیں کھائیں آپ کو اچھی نیند آئے گی پھر جب آپ کی باڈی بننا شروع ہوگی آپ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے کیسا ہینڈسم سمارٹ نظر آ رہا ہوں میں تو ہر وہ کام سے آپ کو بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا جو آپ کی باڈی کے لیے آپ کی منٹلی صحت کے لیے نقصان دے ہوگی یہ بھی کرنا چاہیے ایک بات یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ اس عمل میں مفتلا ہوتے ہیں نکاح کے بعد ان کو زوجہ سے ہم اس طریقے میں جو لذت آنی چاہیے جس پیک کی لذت آنی چاہیے اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ جب یہ زیادہ عادت پڑتی ہے نا تو نکاح کے بعد بھی یہ کام پھر چھوٹتا نہیں ہے یعنی شادی کے بعد بھی یہ انسان اسی سے سیٹسفائی ہوتا ہے تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے پھر چھوڑنے میں اس کو تو اور ایک اہم کام یہ بھی کرنا ہے کہ یہ جو ہند پریکٹیس کی عادت پڑتی ہے لڑکوں کو بدنظری کی وجہ سے پڑتی ہے آپ نے فوج فلمیں دیکھ رہی ہیں لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر آپ غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے شہوت بڑکتی ہے پھر اس کو انسان جب تک پورا نہ کرے تو سیٹسفائی نہیں ہوتا تو یہ سارے اس کے نقصانات ہیں یہ سب کام جب آپ کریں گے یہ سب جو سوچنے کا کام ہے وہ سوچیں گے اور جو کرنے کا کام ہے آپ وہ کریں گے ٹائم پہ سونا ٹائم پہ اٹھنا جوگنگ کرنا جم جانا پھر مفید کاموں میں اپنے آپ کو خرش کرنا اسٹڈی مطالعہ کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں تو جب آپ اپنے آپ کو بھیزی رکھیں گے اور سب سے پہلے شادی کی جلتے جل فکر کرنی ہے آپ نے اچھا بعض حکیم لوگ درا دیتے ہیں کہ جی آپ تو یہ کرتے ہیں تو آپ تو شادی کے قابل ہی نہیں ہو بھائی آپ کو تو زیادہ ضرورت ہے شادی کیا آپ کی برائی چھوٹے گی نہیں جب تک آپ شادی نہیں کر لیتے یعنی صحیح پورا ویش اس برائی سے بچنے کا تو جو صحیح پروپر طریقہ وہ تو یہی ہے تو یہ سارے راستے آپ اختیار کریں پھر بھی اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ سالہ سے توبہ استعفار کریں اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اپنے اوپر کوئی جرمانہ بھی رکھیں یہ جتنے میں نے پوائنٹ بتائیں نا آپ ایک کوپی میں لکھ لیں سارے کے سارے ایک جرمانہ بھی رکھیں یا روزہ رکھ لیا کریں کہ بھئی میرے سے جب یہ گناہ ہوگا میں ایک روزہ رکھوں گا اس کے بعد یا میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا تو سزا بھی دیں اپنے آپ کو اس طرح انشاءاللہ استعاستع یہ گناہ چھوڑ جائے گا اور اس کے ساتھ شب و شام ذکر اللہ کوئی وظیفہ نہیں جو اللہ علیہ اللہ کی تسبیح ہے اس کی بھی پابندی کریں اور اہلاللہ کے بیانات بھی سنا کریں انسان میں جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے باقی یہ خوب سمجھ لیں اس کا تعلق وظیفوں سے نہیں ہے یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جب حلال نہیں ملتا تو پھر گند میں مو مارتا ہے ہر آدمی